چہرے کی جلد سب سے زیادہ حساس ہوتی ہے دوب، تھکن، نیند کی کمی اور محولیاتی علودگی جلد کو متاثر کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں دنیا بر کی خواتین اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہزاروں روپے کی بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیسہ خرچ کیے بغیر گھر میں بیٹھے اپنے چہرے کی جلد کو ترو تازہ کیسے کیا جائے تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو لاس تک دیکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو آپ تک پہن سکیں تو چلتے ہیں ٹوپی کی طرف پہلے نمبر پر ہے شہد شہد اپنے جراسیم کش اور انفیکشن کے خلاف لڑنے والی خصوصیات کی وجہ سے جلد کے لیے فائدہ مند ہے کیل محاصوں اور دانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بے حد کا آرامد ہے اگر ہر روز نم جلد پر شہد کا مساج کیا جائے تو بہت جلد داغ دبے غائب ہو جائیں گے جلد نرم ملائم اور ہموار نظر آنے لگے گی نمبر ٹو بیکنگ سوڈا یعنی کہ کھانے کا سوڈا کھانے کا سوڈا جلد پر قدرتی سکرب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسے ناریل یا زتون کے تیل میں ملا کر شہرے کے لیے ماسک بنایا جا سکتا ہے یہ مردہ جلد کو ہٹا کر جلد کو تازگی بخشتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ اس کے استعمال سے بہترین نتائج حاصل ہوں گے نمبر ٹھری کھیرہ کھیرہ جلد کے لیے بہت مفید ہے اسے دہیں کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کھیرہ جلد کو تھنڈک بخشتا ہے اور اس میں نمی اور مضبوطی بحال کرتا ہے کھیرے کے ٹکڑے جلد پر رکھنے سے دوب کے خطرناک اثرہ سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے جلن اور سوزش میں آرام ملتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی ختم کرتا ہے نمبر ٹھور لیمو مٹا منسی سے برپور لیمو جلد کی رنگت محاصوں کا انفیکشن اور چکنائی کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جلد پر برہے راس لیمو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے البتہ دہی زتون کے تیل یا شہر کے ساتھ لیمو کا رس جلد کو فائدہ پہنچاتا ہے نمبر ٹھور ایلو ویرا کاسمیٹیک اور بیوٹی پروڈکٹس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جز ایلو ویرا ہے جلد کو دیر پا تروتہ ترکھنے اور انفیکشن کے خاتمے کے لیے ایلو ویرا کا استعمال نہایت مفید ہے اس کے علاوہ الویرہ بھی داگ دبے ختم کر کے جلد کو ہموار بناتا ہے اور جلد میں نمی بحال کرتا ہے بہترین نتائج کے لیے روزانہ الویرہ کا گودہ چہرے پر کچھ دیر کے لیے لگائیں نمبر سیکس آلو آلو کا گودہ چہرے پر لگانے سے داگ دبے غائب ہو جاتے ہیں جلد پر قدرتی چمک اور رنگت صاف شفاف ہو جاتی ہے آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے بھی آلو سے ختم کیا جا سکتے ہیں نمبر سیون جلد کی نمی کو برقرار رکھنے کے لیے زتون کا تیل بہترین انتخاب ہے یہ جلد کو قدرتی چمک دیتا ہے اور جلد کے ٹوٹے ہوئے ٹیشوز کو جوڑ کر صحت مند بناتا ہے بہترین نتائج کے لیے زتون کے تیل کے کچھ قطرے چہرے اور گردن پر مساج کریں اس کے بعد بھیگے ہوئے تولیے سے چہرے کو ڈک دے چلیس سیکنڈ پا چہرے سے فالتو چکنائی پہنچ لیں نمبر ایٹ کینو کا چھلکا کینو کا چھلکا کیل محاصوں اور دانوں کی انفیکشن میں ارام پہنچاتا ہے جلد کو ضروری بٹا مند فرہام کر کے اسے ترو تازہ رکھتا ہے کینو کا چھلکا پیس کر دہیں یا گلاب کے ارک میں پیسٹ بنا لیں پندرہ منٹ تک یہ ماسک چہرے پر لگائیں اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے دو لیں یہ عمل ہفتے میں دو سے تین مرتبہ کریں نمبر نائن سبز جائے جلد پر بڑتی عمر کی علامات اور خطرنا کسرات کا توڑ سبز جائے ہے یہ جلد کو مضبوط بنانے اور قدرتی چمک بحال کرنے میں کار آمد ہے سبز جائے کو کریم یا شہد میں ملا کر ماسک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے چہرے کی صاف صفائی اور تازگی کے لیے سبز جائے کا برف کا ٹکڑا چہرے پر ملا جا سکتا ہے نمبر ٹین پرانے زمانے سے ہی دو سے نہانے کے بارے میں خواتین کے خوبصورتی کے قصے مشہور ہے دود میں موجود ضروری وٹامنز اور پروٹین جلد کو خوبصورت بناتے ہیں دود جلد کی صفائی اور نرمی کے لیے قدرتی جز ہے ایک کپڑے کو دود میں بگو کر چہرے پر تپ تپائیں کچھ دیر بار تھنڈے پانی سے مو دولیں اور آپ کا چہرہ خوبصورت اور طرح تازہ نظر آئے گا تو آپ بھی ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے چہرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور اگر کوئی سوال ہے تو کمیٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو دبا دیجئے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ